ہماری نزدیک رونالڈو بڑا ہے ہمارے نزدیک شاروخ خان ہمیں بڑا لگتا ہے لیکن کیا اللہ کو رونالڈو شاروخ خان سب سے بڑے لگتے ہیں اب بتاؤ اللہ کو کون لگتا ہوگا کوئی اس لمحے غریب ہے بچار ہے کہ انتڑیاں سوک گئے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے بیٹے بیٹیاں سب اس کو کنارہ کشی کر دیئے کوئی نہ بیٹا پوچھ رہا ہے نہ کوئی بیٹی پوچھ رہی ہے اس کا پیٹ جا کر پیٹ کو لگ گیا ہے چھک گیا چلنے دم نہیں ہے اس کے پاس مائنس فائیو سردیوں میں رہ رہا ہے اتر پردیش میں کہیں شملہ میں کاشمیر میں اور فجر کی آزان ہو رہی ہے اللہ اکبر صلاة خیر من النو وہ بچارہ چادر ہٹا کر انہیں پانی سے ہاتھ دھوتا ہے ہاتھ چھن گول رہا ہے نا ہاں ہاں وہاں اللہ کہتا ہے یہ بندہ ہے دیسے the real star on this earth the real hero on this earth آواز اللہ کی گونج رہی ہے اور یہ پلنگ چھوڑ رہا ہے یہ بستر چھوڑ رہا ہے چلنے پیروں میں دم نہیں ہے اس کے لکڑی کے سہارے مسجد تک جانے کی کوشش کر رہا ہے پھنڈ ہے کاپ رہے سویٹر نہیں ہے ایک کھپڑا پھین کر جا رہا ہے اور لوگوں کے پاس ایسے ایسے موٹے چادر ہے ایسے ایسے موٹے سویٹرز جاکٹس ہے ازام بھی ہو رہی ہے it falls on deaf ears سنائی بھی نہیں دیتا ہے ہمیں اور ہم سمجھتے سٹار صبح اٹھ کر بالکنی میں آتے ہیں تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کتاروں میں کیا آپ سمجھتے ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک سٹار ہیں اللہ کے نزدیک ہیرو ہے میرے نزدیک ہیرو ہے آپ کے نزدیک ہیرو ہے ہمارے آنکھوں میں وہ ہیرو نظر آتا ہے پیارے بچوں ہیرو وہ نہیں ہوتا ہے ہیرو یہ ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بہت محنت کر کے اپنی بیوی اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ چیزیں بازار سے خرید کر لے کر جا رہا ہے راستے میں کوئی یتین غریب بچہ بھو کا نظر آئے تو اس کے پاس ہے بہت چھوٹا سا سکاف وہ اپنے بیوی اپنے بچے کو اگر کھلائے تو جی بھر کے وہ بیوی بچے کھا بھی نہیں سکتا وہ دل میں سوچتا ہے بچوں کو کھلاؤں گا بیوی کو منالوں گا وہ بیوی کا حصہ لے آ کر وہ غریب بچے کو دیتا ہے اللہ کے نزدیک میں یہ ہیرو ہوتا ہے یہ کوالیٹیز ڈیولپ ہونا چاہیے انسان میں جیسے ہم زمین سے آسمان پر دیکھتے ہیں کئی تارے دیکھتے لیکن چاند ان میں سے نمائیہ ہوتا ہے چاند ان میں سے یونیک ہوتا ہے اللہ جب دیکھتا ہے زمین پر آپ بھی ایسے ہی نظر آئیں گے انسانوں میں آپ بڑے نمائیہ نظر آئیں گے کیوں آپ دینے والے ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کی ضرورت کر رہے ہو چلنے دم نہیں ہے ہڈیوں میں سردی میں کاپ رہے اور فجر کی ازاں پانچ بجے چھے بجے آپ اٹھ کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فیس بک پر اس کے دس ملین ہیں تو وہ بڑا سٹار ہے اس کے بیس ملین ہیں اس کے چالیس ملین ہیں اس کے پچاس ملین ہیں یاد رکھیں کسی کے ون تاؤزن ملین بھی اگر ہیں فالوورز فیس بک پہ ضروری نہیں کہ اللہ کی نظر میں وہ سٹار ہو ون تاؤزن ملین شاید کسی کے نہیں ہوں گے نا ہے کسی کے اگر ہوتے بھی ہیں ایک اچھا بیٹا بن کر ایک اچھا والد بن کر ایک اچھا بھائی بن کر ایک اچھا نیبر بن کر ایک اچھا انسان بن کر اب اللہ کے نزدیک ریال سٹار بن سکتے ہیں تو ہمیں ریال سٹار بننے کی کوشش کرنا ہے کس کے نظر میں ہمیں سٹار بننا ہے اللہ کی نظر میں ہمیں سٹار بننا ہے زبردست سٹار بننا ہے اس کے بعد والدین کے نظر میں سٹار یعنی اللہ کے نظر میں سٹار مطلب زاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں بھی سٹار ہے پھر اس کے بعد والدین کے سٹار بننا والد دیکھ کر خوش ہوتے رہنا خسم خدا کی آپ کو انشاءاللہ جنت کیارنٹی والد دیکھ رہا ہے خوش ہوتے جا رہا ہے دیکھ رہا ہے خوش ہوتے جا رہا ہے کہ میرا بچہ میرا لاب تو میں کہہ رہا ہوں نا آپ کو کہ والد دیکھ کر آپ کو مسکر آ رہے ہیں تو سمجھ نہ کہ آپ کا فیوچر بہت زبردست ہونے والا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے والد باہیات نہ ہو وہ انتخال کر جائیں گے لیکن ان کی وہ مسکرہت زندہ رہے گی دعاوں کی شکل میں وہ کام کرتے رہے گی آپ کے لئے آپ کے والد انتخال کر جائیں گے ایک دن آپ کی ماں مر جائے گی ایک دن ان کی دعائیں زندہ رہیں گے وہ مسکراتے ہوئے آپ کی طرف جو دیکھے ہیں والدین وہ زندہ رہنے والی چیزیں وہ مرنے والی چیزیں نہیں ہیں وہ خوشی آپ نے اپنے پیرنٹس کو دینا ہے آپ کے پیرنٹس آپ کو دیکھ کر اتمنان بخش ہونا جیسے ایک جھلک کے لئے پاگل ہو جاتے دیکھئے شہر اکان سلمان خان کا بڑھتے دے آتا ہے تو لوگ پاگلوں کی طرح جا کر گھر کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں جھلک کے لئے تو والد اور والدہ محترمہ آپ کو دیکھ کر ایسے دیکھتے ہوئے خوش ہوتے رہے نہ میرا بچہ دیکھو پڑ رہی ہے میری بچی پڑ رہی ہے میری بچی کھانا بنانا سیکھ لی خوش بھی ہو رہی ہے ماں میری بچی کو اتنا اچھا بنانے آتا ہے سالم حالانکہ کس کو نہیں آتا بھئی سارے بچیوں کو آتا لیکن اس کی بچی بنا رہی ہے اور ماں خوش ہو رہی ہے تو سمجھ جانا کہ آپ بہت زبردست دعائیں لے رہے ہیں یہ میں ایسے ہی باتیں نہیں کر رہا ہوں یہ باتیں آپ جا کر اگر کوئی بہت بڑے عالم دین سے پوچھے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو کہ والدین کی دعاوں میں کیا تاختہ ہیں موسیقی موسیقی